افغانستان کے خلاف سریز اور ایش ای کپ کے لیے پاکستان کی بسٹ پلنگ الیون تیار ہو چکی ہے اور صرف دو ایسے کھلاری ہیں جن کے اوپر بحیث ہے واقعی جو تمام کھلاری ہیں ان کی سیلیکشن لازمی ہے اس کے حوالے سے جو مشاورت ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پاکستان کی جو پلنگ الیون میں شامل پلیئرز ہیں ان کی دوہزار بائیس سے بیٹنگ کارکردگی میں بیٹنگ ایوریج اور سٹرائک ریٹ کے علاوہ بولرز کی بولنگ ایوریج اور اکنومی ریٹ کی بات بھی کریں گے جس کے اندرے مطابق آپ جائزہ لے سکیں گے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کون کون سے پاکستان کے پلیئرز کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ بسٹ ہے اور کون سے پلیئرز کو لازمی طور پر پاکستان کی پلنگ الیون کا حصہ بننا چاہیے اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس پاکستان اور افغانستان کے درمیان سریس 22 اگز سے جبکہ ایشیا کب دو ہیارتائیس کا تیس اگز سے آغاز ہو رہا ہے اور پاکستان کا جو اسکوارڈ ہے اس کی پہلے ہی تشکیل ہو چکی ہے انتخاب ہو چکا ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس اسکوارڈ میں سے کون سے گیارہ کھلاری بہترین ہے جو کہ لازمی طور پر میدان میں اترنا چاہیے اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ بسٹ پلنگ 11 آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں صرف یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ سوال شکیل کو افغانستان کے خلاف کس طرح موقع دیا جائے اس پلنگ 11 میں لیکن سوال شکیل پاکستان کی جو بسٹ پلنگ 11 ہے ایشیا کب دو ہزار تائیس کے لیے اور وارل کب دو ہزار تائیس کے لیے اس میں ان کو پلنگ کا حصہ نہیں بنایا گیا اس لیے ہم وہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کی وہی بسٹ پلنگ 11 جو کہ لازمی طور پر میدان میں اترے گی اور اس میں صرف ایک سے دو مکسیمم چینجنگز ہو سکیں گی ویسے ان کا بھی امکان بہت کام ہے اگر ہم اپنرز کی بات کریں تو امام الحق اور فخر زمان فرسٹ چوائس ہیں اور دونوں ہی ٹاپ ٹن درجو پر موجود ہیں آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں اور دونوں ہی نے حالی عرصے میں شاندار کھیل کا مظہرہ کیا دوہزار بائیس سے اٹھاون کی ایوریج ہے اکانوے اشاریہ نوہ چار کا سٹرائک ریٹرا امام الحق کا فخر زمان نے اس عرصے میں بابر آزم کے ہمراہ سب سے زیادہ چار سنچنیاں بنانے سمیت اکاون اشاریہ چار تین کی ایوریج اور لگ بھگ نوے کے سٹرائک ریٹ سے رنز کیے جبکہ نمبر تین پوزیشن پر عالمی نمبر ون بیٹر اور کپتان بابر آزم کی پوزیشن مضبوط ہے تو ان سٹھ ان کی ایوریج رہی ہے اٹھاسی اشاریہ ایک سی فر سٹرائک ریٹرا جو کہ دوہزار بائیسے دنیا کے کسی بھی بلے باز کا سب سے بہترین ان کا ایوریج ہے کم از کم دس سیننکس کھلنے والے بلے بازوں میں اور وکٹ کیپر کے طور پر محمد رزوان فرس چوائس ہوں گے اور ان کی جو حالیہ کارکنگی رہی ہے وہ بیٹنگ کے اعتبار سے انچاس اشاریہ چار پانچ کی ایوریج اور نواسی کا سٹرائک ریٹ رہا اب جبکہ ان پوزیشن کے بعد یہ چار وہ پوزیشن ہیں یہ وہی چار بلے باز ہیں جنہوں نے دوہزار بائیسے پاکستان کے لیے ونڈے فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز کی ہیں اس کے علاوہ پانچ میں نمبر پر آغا سلمان ہے یا افتغار احمد کو بھی اوپر لیا جا سکتا ہے ان کی جو ایوریج رہی ہے اٹھالیس کے ایوریج ہے ایک سو آٹھ اشاریہ سات سفر کا سٹرائک ریٹ ہے جو کہ موجودہ وقت میں انتہائی شاندار سٹرائک ریٹ ہے جبکہ افتغار احمد نے حالی عرصے میں خود کو بنوایا ہے خاص طور پر نیزیڈینٹ کے خلاف گزشتہ سریز میں وہ شاندار ٹچ میں دکھائی دیئے جو کہ ان کی کم بیک سریز تھی اب تک وہ دوہزار بائیس سے 66 کی شاندار ایوریج اور 120 کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنا رہے ہیں جو کہ سرسے میں بابر آزم کے بعد کسی بھی پاکستان کے بلے باز کی دوسری بہتری نیوریج اور شہداب خان کے بعد کسی بھی پاکستانی بیٹر کا ہائیس سٹرائک ریٹ ہے تو یہ ٹاپ سیکس پوزیشن تو کلیر ہیں کہ یہاں پر کون کھیلے گا لیکن ساتویں نمبر پر کنفیوجن ہے کہ پاکستان کے پاس جو دستیات تین سپنرز ہیں ویسے تو میرے خیال میں عباد وصیم کو ہونا چاہیے تھا لیکن عباد وصیم کیونکہ اب پاکستان کے سکوارڈ میں ہی منتخب نہیں کیے گئے اس لئے ان کو تو یہاں زیر بیعث لانا ہی فضول ہے تو یہاں پر شہداب خان محمد نواز اور عسامہ میر کے درمیان مقابلہ ہوگا اب ساتویں پوزیشن پر اور یہاں پر میں عسامہ میر کو تھوڑی ترجیح اس لئے دوں گا کہ ان کی جو موجودہ کارکردگی ہے ٹی ٹوئنٹی بلاس میں یا دی ہنڈرڈ میں انتہائی شاندار جا رہی ہے بہترین ٹچ میں ہیں بیٹنگ فارم میں بھی ہیں بولنگ فارم میں بھی ہیں اگر انہیں افغانستان کے خلاف سریز کے تینوں میچز کھلایا جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا جبکہ شہداب خان اور محمد نواز کے اگر جائزہ لیں تو ان میں سے کون سا بیسٹ چوائس ہے اور ایک تو نیاب کپتان ہے شہداب خان اس لئے بھی ان کا ذرا ہیوی ہوں کے نواز کے اوپر لیکن اگر کارکردگی دیکھیں وکٹوں کے دوبار سے پہلے جو ان کا بنیادی کام ہے بولنگ کارکردگی تو یہاں پر محمد نواز بسٹ چوائس ہیں ان کی جو حالی عرصے میں پاکستان کے کسی بھی اسپنر کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں بارہ میچوں میں سترہ وکٹیں حاصل کی انہیں لگ بگ تیس کی ایوریج رہی ہے پاکستانی بولر کا بہترین اکنومی ریٹ ہے اور شہداب خان نے آٹھ میچوں میں گیارہ وکٹیں ضرور حاصل کی ہیں لیکن لگ بگ چھتیس رنز دی ہیں چھے رنز زیادہ دی ہیں فی وکٹ کے لیے نواز کے مقابلے میں اور ان کا جو اکنومی ریٹ ہے وہ بھی قدر کم ہے ان کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے پانچ اشاریہ ایک نورہ اسام امیر نے پانچ اشاریہ دو نوک اکنومی ریٹ کے ساتھ رنز دی ہے اور تیس سیاریہ سا سفر کے ایوریج کے ساتھ چھے مجس میں دس وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن ان کو میرے خیال میں افغانستان کے خلاف سریز میں کم از کم پورا موقع دینا چاہیے اب یہ سیلیکٹرز پر اور ٹی منیجمنٹ پر منصر ہے کہ ان میں سے کس کلاری کو چنتے ہیں محمد نواز یا شہداب خان میں سے اگر بیٹنگ کارکردگی کے بات کریں تو شہداب خان بسٹ چوائیس ہیں ایک سو بائس اشاریہ تین شے کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے حالی عرصے میں اور یہ اس سرسے میں پاکستان کے کسی بھی بیٹر کا سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے جس میں انہوں نے چیاسی رنز کے شاندار اینکز بھی کھیلی اور ان چاس اشاریہ دو پانچ ان کی ایوریج رہی ہے جو کہ لگ بگ ایک اچھے بلے باز کی نشانی ہوتی ہے تو بیٹنگ فارم میں تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا محمد نواز سے شہداب خان کا چونکہ شہداب خان نے بہت زیادہ آؤٹ کلاس کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے محمد نواز کو اس سرسے میں نو اینکز میں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا صرف اسی رنز بنا سکے ستائیس ان کا بسٹ سکورہ تیرہ کی ایوریج ہے اور فی سو بال اسی سے بھی کام ان کا سٹرائک ریٹ ہے جو کہ اس وقت کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ بیٹنگ کے حوالے سے محمد نواز جد و جہد کر رہے ہیں اور صرف بولنگ کارکردگی کے بنیاد پر انہیں رکھا جانا میرے خیال میں کیونکہ بولنگ تو ان کی بھی اچھی ہے اگر شہداب خان کی جو کارکردگی ہے اگر ان کی بیٹنگ کارکردگی کو بھی ساتھ ملا لیا جائے تو شہداب خان کسی حد تک محمد نواز سے زیادہ بہتر چوائیس دکھائی دیتے ہیں تو اسپن کے حوالے سے یہ صرف ایک ایسی پوزیشن ہے جس کے اوپر ابہاں موجود ہے کہ محمد نواز یا شہداب خان میں سے کسی ایک اکھلے آ جائے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسپنی امیر کو ڈراب کیا جائے شہداب خان کو بھی اکھلے آ جائے محمد نواز کو بھی اکھلے آ جائے تو یہ آپشن بھی ہے لیکن میرے خیال میں اسپنی امیر کو موقع دینا چاہیے اور کم از کم ایک ونڈے میچ میں سعود شکیل کو بھی موقع دینا چاہیے تو اب آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے جو باقی بولرز ہیں یہ تو ٹاپ سیکس پوزیشن ہوگی جو بولرز میں شاہن شاہ افریدی حالی عرصے میں پاکستان کے اچھے کارکردگی دکھا رہے ہیں ٹاپ بولر ہیں اکیس کی ایوریج ہے پانچ اشارہ پانچ تین ان کا اکنومی ریٹرا دوہزار بائیس سے نوے نمبر پر ہارس رو فینس تائس کی ایوریج ہے پانچ اشارہ سات آٹھ اکنومی ریٹرا جبکہ نسیم شاہ جو کہ حالی عرصے میں ونڈے فارمیٹ میں انتہائی شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں صرف آٹھ میچوں میں تائیس وقت میں حاصل کر چکے ہیں اور پندرہ اشارہ سفر چار ان کی ایوریج ہے جو کہ اس طرح سے میں کسی بھی پاکستانی بولر کی سب سے بہترین ایوریج جبکہ ان کا جو اکنومی ریٹ ہے چار اشارہ ساتین جو کہ محمد نواز کے بعد کسی بھی پاکستانی بولر کا بہترین اکنومی ریٹ ہے اور پاکستان کے فاس بولرز میں سب سے بہترین اکنومی ریٹ ہے اس لیے نسیم شاہ کی جگہ بھی بنتی ہے البتہ گیارویں نمبر پر میں نے یہاں پر اسامہ میر کو رکھا ہے اگر اسامہ میر کو ڈراب کیا جاتا ہے تو محمد نواز کھلیں گے یا شاہب خان البتہ ان کا نمبر جو ہے پہلے شاہ ان شاہ افریدی سے پہلے آ جائے گا یہ پاکستان کی بسٹ پلنگ 11 ہے جو کہ اطلاعات کے مطابق اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اسی کو آگے کھلایا جائے ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے خلاف سعود شکیل کو موقع دینے کے لیے ان میں سے کسی ایک کھلاری کو ڈراب کیا جائے لیکن جو پاکستان کی بسٹ پلنگ 11 ہے جس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ یہی ہمارے گیارہ بسٹ کھلاری ہیں جو کہ میدان میں اتریں گے اور ان کے آویلیبل نہ ہونے کی صورت میں یا کسی کھلاڑے کے آوٹ آف فارم ہونے کی صورت میں ہی کسی اور کھلاڑے کو ان کے جگہ موقع دیا جائے گا ورنہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی یہی بسٹ پلنگ 11 کھیلے گی اور یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان کی ہر پوزیشن کے لیے موجودہ وقت میں جو پلیئرز ہیں وہ لگ بگ کلیر ہیں اور یہ گذشتہ دس بارہ سالوں میں میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ کلیرٹی ہے پاکستان کی ونڈے ٹیم کے حوالے سے کہ فلاں پوزیشن پر کون سا کھلاڑی کھیلے گا ورنہ اس سے پہلے تو آخری ٹیم تک سکوارڈ کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کھیلے گا کس کو ڈراب کیا جائے گا تو یہ ایک اچھی سائن ہے اور امید ہے کہ پاکستان ٹیم جو موجودہ وقت میں اچھے کارکرتی دکھا رہی ہے اور دوہزار بائیس سے اب تک دنیا کی کامیاب ترین ٹیم ہے جس نے شکستو سے تین گناہ زیادہ کامیابی حاصل کی ہیں وہ نہ صرف افغانستان کے خلاف سریز میں کامیابی حاصل کرے گی بلکہ ایشیا کپ میں اور ورل کپ دوہزار تائیس میں بھی پاکستان کو ٹرافی دلائے گی